سمر میں سپیشلی رمضان میں پیار محبت والا شربت کے لیے قدرتی جوسی تربوس کی چنگس لیں گے پروٹین کا استعمال کریں گے گلاسوں کو ریڈ کلر سے ڈیکوریٹ کریں گے پنک جوس اس کے اندر تھنڈا تھنڈا ایٹ کریں گے اور اپنے پیاروں کو پیش کریں گے اور ان کی پیاس بجائیں گے سلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو مائی چینل ویلکم بیک ٹو این ادر ویڈیو تو آج ہم بہت یمی سا تربوس کا دلی والا پیار محبت والا شربت بنانے لگیں اس سے پیار محبت والا شربت کیوں کہتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گے لیکن سب سے پہلے آپ نے تربوس لینا ہے وہ بھی ریڈ والا جوسی جوسی والا لینا ہے اور اس کے تھوڑے سے ہم نے چنگس کاٹ لینا ہے جب آپ چنگس کاٹ لیں گے اس سلائسز سے تو آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ کی جو سیٹس ہیں یا بیچ وہ نہیں آئیں ان چنگس میں کیونکہ ہم نے انہیں شربت میں ڈالنا ہے باقی جو تربوس ہے جتنا بھی آپ کو چاہیے وہ آپ نے جوسی میں ڈالنا ہے اور یہ دیکھیں یمی سے چنگس جس میں بہت ہی جوس سے گدرتی ماشاءاللہ بہت ہی یمی لگ رہا ہے اور اسے گرینڈ کر لینا ہے اس کے بعد ایک بڑتہ لینا ہے اور ایک چھانی لینا ہے اور اس چھانی کے بھی بہت ہی کمال کی چیز ہے یہ بھی جس میں سے ہمارا جو جوس ہے وہ چھان دے گی اور جتنا جوس ہم نے تربوس کا بنائے ہوگا وہ اس چھانی کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے جو چھاننی ہے وہ جوس کو چھان لے اور گودہ علیتہ ہون جائے یہ دیکھیں فریش جوسی یمی قدرتی جوس آپ کے سامنے حاضر ہے اور کتنا فریش لگ رہا ہے یہ تو آپ نے مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتانا ہے اس کے بعد ہم اس کو میرمنٹ کر لیتے ہیں یہ دو گلاس میرے پاس جو ہے وہ فریش ماشاءاللہ سے قدرتی جوس ہے اور اس کو ہم پھر دوبارہ ایک جوسر والے جنگ میں ڈالیں گے اور ساتھ ہی ہیلتھی یمی اور پروٹین بھرا دودھ دو گلاسی ڈالیں گے یعنی کہ آپ نے مجھے مجھے منٹ کا خیال رکھنا ہے زیادہ کم نہیں ہونا چاہیے ورنہ سے آپ کا محبت بھرا پیار بھرا جوس جو ہے وہ شربت جو ہے وہ ریڈی نہیں ہوگا اس کے بعد ہم نے اس میں یمی سی ایک اور چیز ڈالنی ہے دو چمچ جو ہے رڈ شربت آپ کوئی بھی ڈال سکتے ہو دو چمچ کھانے کے بھرکس میں ڈالنے ہیں اس کے ساتھ ایک اور چیز ہم نے ڈالنے ہیں وہ ہے شوگر جو اس کو بہت میٹھا کیونکہ پیار محبت جو ہے وہ میٹھی ہوتی ہے تو دو چمچ بھرکے کھانے کے چمچ کے ہم نے شوگر ایٹ کر دینی ہے اور اس کو ہم نے بندگ کی گرینڈ کر لینا ہے اس کو پیار محبت والا شربت اس لئے کہتا ہے کیونکہ اس میں اتنا میٹھا ہوتا ہے اور اتنا یہ یمی ہوتا ہے اتنے قدرتی چیزوں سے بنا ہوتا ہے اس لئے ڈلی میں یہ مشہور ہے پیار محبت والے شربت کے نام سے دو پیاری سے گلاس لینا ہے اور اس کو سیرم سے یعنی کے غلاب کی سیرم سے اس کو ڈیکوریٹ کر لینا ہے جو روفزہ بھی ہو سکتا ہے اور جامع شریح بھی ہو سکتا ہے اس سے ڈیکوریٹ کرنے سے کیا ہوگا جب آپ اس میں فریش فریش محبت پڑا جوس ایٹ کریں گے تو اس میں بہت زیادہ اٹریکشن ہوگی کیونکہ ریڈ کلر میں ویسے بھی اٹریک بہت زیادہ کرتا ہے اور سمر میں تو ویسے بھی ریڈ کلر بہت ہی اچھا لگتا ہے تو ہم نے اس میں دو کیوبز ڈال دیں گے اپنے مطابق آپ زیادہ تھنڈا پینے چاہتے ہیں تو زیادہ تھنڈا ڈال دیجئے گا اور اگر اب تک ویڈیو اچھے لگ رہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور میرے چینل پر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا تخملنگا ڈال دیا ایک ایک چائے کا چمچ تخملنگا آپ کو جو شربت کو مزید مزیدار بھی کر گیا اور تھنڈک بھی پنچائے گا اس کو پینے سے ہم نے چنگس ڈال دی ہیں تربوس کے اور ابھی تک تو بہت ہی یمی لگ رہا ہے اس کو مزید یمی بنانے کے لئے اس میں ہم ایڈ کریں گے فریش پروٹین بھرا محبت بھرا شربت جوس ایڈ کر دیں گے اور آپ اس کی لوگ دیکھ ساتے ہیں کتنی نیچرلی لگ رہی ہے اور یہ جی تخملنگا دودھ وارٹر میلن کا بھرا پور گلاس پیش ہے آپ کی خدمت میں تو امید کرتے ہیں یہ تھنڈا تھنڈا پیار محبت والا شربت جو دلی میں بہت زیادہ مشہور ہے آپ کو اس کی رسمی بتسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا اور میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا نیکس ویڈرک جازہ دیں اللہ حافظ